موسیقی اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کا امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اگر آپ بھی و و ای کو شوق سے دیکھتے ہیں تو یقیناً آپ رومن رینز کے بارے میں جانتے ہی ہوں گے کیونکہ رومن رینز ڈبلیو ڈبلیو ای کے چند ان سوپر سٹارس میں سے ہیں جو شہرت کی بلندیوں میں ہیں مگر 22 اکتوبر 2018 کا دن جب رومن رینز نے ڈبلیو ڈبلیو ای چھوڑنے کا احلان کر دیا تو یقیناً یہ دن ڈبلیو ڈبلیو ای کے فینس کے لیے کسی آفت سے کم نہیں تھا کیونکہ اس دن رومن کے کروڑوں چاہنے والوں نے ایک نہیں بلکہ کئی ایسی خبریں سنی جنہوں نے ان کی آنکھوں کو نم کر دیا اور ان کے دلوں کو دہلا دیا دوستو 22 اکتوبر کو رومن نے اپنا یونیورسل چیمپینشپ ٹائٹل چھوڑ دیا ان کی اس اچانک فیصلے نے ڈبلیو ڈبلیو ای کے فینس کو رنج و غم میں مبتلا کر دیا سب لوگ یہی سوچنے لگے کہ آخر انہوں نے ایسا کیوں کیا دوستو 22 اکتوبر کو رومن رینز رنگ میں آتے ہیں اور ڈبلیو ڈبلیو ای کے فینس سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ مجھے اب سب سے معافی مانگنی چاہیے پچھلے چار سال سے مجھے یہی لگتا تھا کہ میں ایک فائٹنگ چیمپین رہوں گا اور اس رنگ میں لڑتا رہوں گا اور بقاعدہ طور پر ڈبلیو ڈبلیو ای کا ایک حصہ رہوں گا مگر یہ سب سچ نہیں تھا دوستو مزید رومن رینز نے بتایا کہ میرا اصلی نام جو ہے میں پچھلے گیارہ سال سے لیوکیمیا کے ساتھ جی رہا ہوں مجھے لگتا تھا کہ یہ بیماری اب مجھے تنگ نہیں کرے گی مگر بدقسمتی سے کینسر اب دوبارہ لوٹ آیا ہے اسی لیے میں اب کسی صورت ایک فائٹنگ چیمپین نہیں رہ سکتا اسی وجہ سے اب مجھے ڈبلیو ڈبلیو ای سے جانا پڑے گا دوستو رومن رینز نے بتایا کہ مجھے اپنی اس بیماری کا احساس بائیس سال کی عمر میں ہو گیا تھا اور وہ وقت میرے لیے بہت ہی مشکل تھا کیونکہ اس وقت نہ تو میرے پاس کوئی جوب تھی اور نہ ہی رہنے کے لیے گھر تھا میری وائف بھی حمل سے تھی اس مشکل ترین وقت میں میرا ساتھ ڈبلیو ڈبلیو ای نے دیا یہ صرف آپ لوگ ہی تھے جن کی وجہ سے میرے وہ تمام خواب پورے ہوئے جن کا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا دوستو لیو کیمیا ایک بلڈ کینسر ہے جو کئی دفعہ جان لیوہ بھی ثابت ہو جاتا ہے دوستو اس بیماری کا علاج ممکن ہے اور اس کو کیمو ترافی کہا جاتا ہے مگر اس بیماری کا علاج مہینوں میں نہیں بلکہ سالوں تک چلتا رہتا ہے اس سے پہلے بھی رومن اپنی کیمو ترافی کرا چکے ہیں مگر بدقسمتی سے یہ مرز ایک بار پھر لوٹ آئی ہے دوستو اس مرز کے علاج میں رومن کو کم سے کم دو سے تین سال لگ سکتے ہیں اور اس کے مطابق رومن رینز اب لگ بگ تین سال تک ہی ڈبلیو ڈبلیو ای میں ریٹرن ہوں گے مگر ہم سب کی یہی دعا ہے کہ رومن رینز جلد سے جلد سے احتیاب ہوں اور ایک بار دوبارہ ڈبلیو ڈبلیو ای کا حصہ بنے مگر ہم سب کی